چونج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس واقعے کے حوالے سے اب تو آلہ سطح پر انکوائری کمیٹی وغیرہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں مجھے نہیں معلوم کونسی آلہ سطح کمیٹی تشکیل دی ہے جب تک ہمیں اس کمیٹی کے اوپر اتمنان نہیں ہوگا ہم کسی کمیٹی شمیٹی کو نہیں مانتے یہ میرے پاس کل ایک ٹیلی فون کے ذریعے دوبات آئی تھی کہ یہاں پر پی ایم ایل ایم کی کوئی میٹنگ ہوئی رہا بھی ہوئی ہے اور کچھ ایسے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہاں پر وزیر آباد میں کٹ بڑھو ٹھیک ہے میں نے اپنے جو یہاں کے لیڈر احمل چھٹا تھا کو انہیں فون کیا کہ اس طرح مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ یہاں پر کوئی گربر ہو سکتی ہے کہ کل جب ہم وزیر آباد پہنچیں گے تو انہوں نے مجھے کھا کہ میں ڈی پی اور ڈی سی سے بات کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں اور ہم پوری کوش کریں گے کہ کوئی ایسا واقشہ نہ ہو ایک پس مندز اس کا بالکل واضح ہے دوسرا تو ظاہر ہے جی کہ تفتیش ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق اور یعنی اس طرح ہونی چاہیے کہ بہت پروفیشنلی کیونکہ کوئی ویسے بلاوجہ اٹھ کے یہ فائرنگ نہیں کرتا تھا تو چودری صاحب آپ نے آپ جس کل کال کا تذکرہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو آگاہ کر دیا تھا اس کے حوالے سے سوال کی جو دوبارہ میں نہیں سمجھ پایا آپ جس کال کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے جن خرچات کا کیا آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو آگاہ کیا تھا دیکھئے میں نے مطلقہ جو قیادت کی اس کو آگاہ کیا تھا جس کی ریسپونسبلیٹی تھی آج کے دن کی اس کے علاوہ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اس بات کی اس لئے کہ بہت زیادہ یعنی اٹھار مطلقہ لوگوں کو بتانے سے دھی معاملہ ٹھیک نہیں رہتا تو میں نے مطلقہ لوگ اور مطلقہ ذلے کے جو لوگ سے ان کو بتا دیا تھا اچھا اجاز صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ پی ایم ایل این کی کل ایک وزیر آباد میں میٹنگ ہوئی احمد چٹھا صاحب کو آپ نے اس کے حوالے سے انفارم کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈی پیو کے حوالے سے بات کریں گے ڈی پیو سیکیورٹی اچھی رکھیں اور انہوں نے آپ کو قابل اعتمران جواب دیا اس کے باوجود وہاں پر سیکیورٹی یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا جی قابل اعتمران جواب دیا اچھا یعنی کہ آپ اس پر مطمئن نہیں تھے کہ جی اس طرح کی اطلاع انہیں بھی ملی اچھا یہ بات ہے اور میں جی ڈی پیو اور ڈی سیو سے بات کر رہا ہوں ٹھیک لیکن یہ تو پھر پنجاب پولس کی حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کی انتظامیہ کی حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کے انتظامی سربرا جو ہیں وہ چودری پرویج علائی صاحب ہیں میں نے تو کسی کو جی رول آؤٹ نہیں کیا یہ تفقیش بتائے گی کہ کیا ہوا ہوا نہ یعنی ملوظ کر رہا پی ٹی آئی کے رہنمائے اجاز چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ کل ایک پی ایم ایل این کی میٹنگ ہوئی تھی جس کے حوالے سے ہمیں کچھ خشات تھے لہٰذا ہم نے وزیر آباد کی قیادت جو ہے احمد چچھا صاحب ان کو کال کر کے انفارم کیا اس میٹنگ کے حوالے سے لیکن انہوں نے کہا کہ ڈی پی او سے بھی بات کر رہا ہوں اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں گے موسیقی